دو ہجار نو میں ایک سرکاری افسر نے جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا کوئی ساکش بیہار سرکار دینی ان کے بعد تو بیہار ساکھی بھی نہیں لیکن بیہار سرکار دعویٰ کرتی ہے اس سارے دیویان کو دیتی ہے اور آج اس میں مانی عدالت نے ہم چاروں لوگوں کو اس سے بائجت بھری کر دیا نمازکار ایک نیوز 24 دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان سے بھاگلپور کے ایمپی ایمیلے کوٹ بے آج سید شاہنواج حسین یعنی کی جو بیزے پی کے نیتا ہے وہ حاضر ہوئے بتا دے کہ ماملہ 2009 کے لوگ سبات چناؤ سے جڑا ہوا ہے اور 2009 کے لوگ سبات چناؤ کے دوران ہی ان پر آچار سہیتہ اولنگن کا آروپ لگا تھا اور اسے سلسلے میں ماملہ دچ کیا گیا تھا آج اسی ماملے میں ایمپی ایمیلے کوٹ میں سنوائی بھی ہونے تھی وہیں ایمپی ایمیلے کوٹ میں سنوائی بھی ہوئی اور دیکھئے اس کے بعد سے سید شاہنواج حسین کا بیان بھی سامنے آیا ہے ساتھ میں جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے سب سے پہلے آپ ان کا بیان سنیے چھوٹا کیس تھا چودہ سال پرانا کیس تھا 2009 میں ایک سرکاری افسر نے چھوٹا مقدمہ درج کرا دیا اور آج اس میں مانی عدالت نے ہم چاروں لوگوں کو اس سے بائجت بھڑی کر دیا اور کوئی ساکش بیہار سرکار دینی بیہار سرکار کی طرف سے کیس تھا اور بیہار سرکار 2009 میں جو تتکالین ویڈیو تھے انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ درج کرایا چودہ سال کوٹ میں ہم لوگ دھوڑتے دھوڑتے چھپل گھس گیا اتنی بار آئے لیکن جب بھی عدالت نے بلایا کانون کا ہم نے سمبان کیا اور آج سکشائی کی جیت ہوئی ہے ہمارے ساتھ جدی پیانگ ہیں ان کی آن کوئی کلنڈر نہیں لگا ہوا تھا پھر بھی ان کو پریسان کیا گیا اب یہ مقدمہ سدا کے لیے ان کو ہم نے ایم ایل سی فنڈ سے آج ایک ان کا سرک بھی بنائیں گے انجینئر سلندر آج ہی کھرید کے بیساکھی دیں گے اور ان کی جو بیساکھی ادائیں سانواز حسین اب آئیں انجینئر سلندر سدا ہم ان کے ساتھ کھرے رہیں گے کیونکہ ان کو ناجائج پولیس ادھیکار دیہار سرکار کی ادھیکاری نے جھوٹا مقدمہ اچار سہیتہ جب آت لگتی ہے تو کچھ ادھیکاری بے لگام ہو جاتے تو دیکھا اپنے کے صاف طور پر سید شہنواز حسین نے پورے مابلے کی جانکاری دی کہ کس طریقے سے 2009 کے لوگ سبح چناؤ کے دوران ان پر جھوٹا اچار سہیتہ اولنگن کا ماملہ درج کیا گیا تھا اور آج دیکھئے کہ ساکش کے ابحاو میں MPMLA کوٹ نے انہیں بائزت بری کر دیا ہے ان کے ساتھ اور بھی دو تین لوگ بیزے پی نیتا ایسے تھے جن کے اوپر باملہ درج کیا گیا تھا حالانکہ سبھی کو کوٹ نے بائزت بری کر دیا ہے ان لوگوں نے پورے ماملے کی جانکاری دی ہے ساتھ ہی ان کے ایڈوکیٹ نے بھی پورے ماملے کی جانکاری دی کہ کس طریقے سے ماملہ درج ہوا کس طریقے سے بیان درج ہوئے اور کس طریقے سے آخر آج انہیں باعث ذات بری کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں فلال کے لئے اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لئے اپنے ریک نیوز 24 کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری قبر کیسی لگی